اسلام علیکم ویڈیو کو سکپٹ نہیں کیجئے ویڈیو بلکل لاسٹ تک دیکھیں اس خیمر کو بنانے کے لئے ہمیں 6.5 میٹر چیری جورجٹ فیبرک یا کرپ یا شیفون فیبرک آپ کسی سے بھی فیبرک سے بنا سکتے ہیں اور ویڈھ ہونی چاہیے اس کی 48 سے 60 انج کی تو میں دائمینشن پیپر پہ دوں گی تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارا 6.5 میٹر فیبرک ہے جس کی ویڈھ ہے 48 انج تو سب سے پہلے ہم اپنے 6.5 میٹر فیبرک سے پرنٹ لیئر خیمر کی کٹنگ کریں گے تو ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے یہ اگزامپل آپ سمجھ لیجئے یہ ہمارا فیبرک ہے تو بس فیبرک کے کارنر سے ہمیں ہر لیئر کی کٹنگ کرتے جانا ہے اچھا دھیان آپ کو یہ دینا ہے کہ سب سے پہلے آپ بڑے لیئر کی کٹنگ کیجئے میں یہاں پر فرسٹ لیئر کی کر رہی ہوں پر آپ لیئر تھرڈ سے بھی کٹنگ کر سکتی ہیں تو ہمیں فیبرک کو کیا کرنا ہے ایک کارنر سے پکڑ کے ٹرائنگلر وے میں رکھ لینا بلکل اس طریقے سے اور یہ ہمارا فرنٹ خیمر کا لیئر ون ہے ٹھیک ہے تو یہ فرنٹ خیمر کا لیئر نمبر ون ہے ہمارا تو ہمیں فیبرک اس طرح کیا سے رکھنا ہے کہ کلوسٹ پورشن ہمارا خود کی طرف ہو اور اوپن پورشن فیبرک کا ہمارے دوسری طرف ہو تو اب میں اوپر سے 5.5 انچ اپنا فیس اوپننگ ایریا لے لوں گی تو فیس اوپننگ ایریا ہمیں ہیٹ سر کمفرنس کے اکارڈنگ لینا ہوتا ہے جس کے میں نے ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہے تو آپ ڈسکرپشن باکس میں میں دے دوں گی لنک آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہیٹ سر کمفرنس ہمارا 20 انچ اس کو ہم 4 سے ڈیوائیڈ دیں گے تو 5 انچ آیا گا اور 0.5 انچ میں نے سائیڈ سٹیچنگ کا مارجن لیا تو یہاں پہ ہمارا ہیٹ سر کمفرنس یا فیس اوپننگ ایریا ہے میرا 5.5 انچ بلکل اس طرح سے آپ ایڈجسٹ کر لیجئے ٹیپ کو جہاں پہ بھی 5.5 انچ آتا ہے اور وہاں پہ ایک سٹریٹ سی لائن بنا لیجئے اور اس لائن میں ہمیں کرو سی ہلکے سے کرو دینی ہے بلکل اس طرح سے اور اب ہمیں کیا کرنا جو ہمارا اوپن پورشن ہے اس سے ہم اپنے شولڈر کی میزرمنٹ لیں گے تو شلی میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ ہمیں شولڈر کی میزرمنٹ کیسے لینے تو شولڈر میزرمنٹ ہمیں اس طرح سے لینا ہے کہ ہمیں اپنے میزرنگ ٹیپ کو سینٹر آف دی ہیٹ سے بلکل یہاں سے رکھ لینا ہے اور اس کے بعد ہمیں بلکل اپنا شولڈر میزرمنٹ لے لینا آپ کو کتنا فرنٹ لیئر کا کتنا شولڈر چاہیے ٹھیک ہے تو میں نے بلکل دیٹیلز بتایا آپ اسی دیٹیلز کے ساتھ بنائی گا تو بہت اچھا آپ کا خمر بن کے تیار ہوگا تو بس ہمیں فیس فیس اوپننگ ایریا سے ہمیں 23 انچ ہمارا شولڈر لیند ہمیں لے لینا اما کر لیجئے فیس اوپننگ سے لینا آپ کو شولڈر میزرمنٹ ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ شولڈر میزرمنٹ لے لیے ہے اب ہم کیا کریں گے اپنے فرنٹ لیئر کی خمر کا ڈائمنشن لیں گے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے میزرمنٹ ٹیپ کو فور ہیٹ سے لے کے اور نیچے تک ہمیں لے کے جانا ہے جتنا بھی آپ کو لیئر ون کا لمبائی چاہیے اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو کلوسٹ پورشن کے طرف سے ہمیں کیا کرنا ہے اپنے فرنٹ خمر کی لمبائی لے لی رہی ہیں تو فیس اوپننگ ایریا سے آپ میزرنگ ٹیپ کو نیچے کی طرف لیتے جائیے اور ٹوینٹی ایٹ انچ آپ اپنا مارکنگ کر لیجئے اور یہ دونوں جو ہمارا لائن ہے شولڈر والا اور فرنٹ خمر والا یہ دونوں لائن کو آپ بلکل میزرنگ ٹیپ سے آپ اس کو آپس میں ملا لیجئے تو یہ میری میزرمنٹ ہے لیئر ون خمر کے لیے فرنٹ لیئر ون خمر کے لیے تو یہاں پہ ہمارا میزرمنٹ کمپلیٹ ہوتا ہے فرنٹ لیئر ون کا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمیں فیس اوپننگ ایریا لینا ہے شولڈر کا ڈائمینشن لینا ہے اور پھر فرنٹ لیئر کی لمبائی لینی ہے ٹھیک ہے اب آپ جو کرو ایریا تھا فیس اوپننگ کا اس کو بلکل کرو طریقے سے کٹ کر لیجئے اور نیچے کٹ کر لیجئے تو یہ ہمارا لیئر ون کا فرنٹ لیئر ون کی کٹنگ ہماری ہو چکی ہے اب جو ہمارا کپڑا ہے اس کو ہم سیدھا کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اپنے لیئر 2 کی کٹنگ کریں گے فرنٹ لیئر 2 کی کٹنگ کریں گے اس کے لئے بھی ہمیں ٹرائنگولر ویر میں اپنے فیبرک کو سیٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں ہمارا فرنٹ لیئر ون تھا یہ فرنٹ لیئر 2 ہے اس بار بھی ہم فیبرک کو اس طریقے سے رکھیں گے کہ کلوز پورشن ہمارا خود کی طرف ہونی چاہیے اور اپن پورشن دوسری طرف ہونی چاہیے اب ہم کیا کریں گے اپنے ایک لیئر کو لے لیں گے فرنٹ لیئر کو لے لیں گے اور سمپلی آپ بس اپنا فیس اوپننگ ایریا مارک کر لیجے اس لیئر سے تو فیس اوپننگ ایریا ہمارا جتنا لیئر 1 کا تھا اتنی ہی لیئر 2 کر رہے گا that is 5.5 انچ اب اپن پورشن کی طرف سے آپ شولڈر میزرمنٹ لے لیجے تو جتنا ہمارا شولڈر میزرمنٹ تھا فرنٹ لیئر 1 کا اس سے ہم 3 انچ ایکسٹرہ لے لیں گے شولڈر میزرمنٹ اپنے فرنٹ لیئر 2 کے لیے اور میزرنگ ٹیپ کو آپ نیچے تک لے لیجے اور اس کے بعد 26 انچ آپ مارجن لگا لیجے کیونکہ ہمارا فرنٹ لیئر کا تھا 23 انچ اور اس کا 3 انچ ایکسٹرہ تو 26 انچ ہو جائے گا اور کلوز پورشن سے اور فیس اوپننگ ایریا سے 31 انچ کا نیچے کی طرف مارک لگا لیجے اور یہ دونوں لائن کو آپ آپ اپس میں ملا لیجے بلکل اس طریقے سے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ڈائمنشن ہے فرنٹ لیئر 2 کے لیے ٹھیک ہے واپس سے فیس اوپننگ ایریا شولڈر میزرمنٹ اور کلوز پورشن ایریا کی طرف سے فرنٹ میزرمنٹ 33 انچ بس ہمارا ایکسٹرہ ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا فرنٹ لیئر 1 تھا اور فرنٹ لیئر 2 ہمارا کٹنگ ہو چکا ہے تو یہ ہمارا فرنٹ لیئر 1 ہے یہ فرنٹ لیئر 2 ہے شولڈر ہمارا 33 انچ ایکسٹرہ ہے فرنٹ لیئر 1 کا 23 تھا فرنٹ لیئر 2 کا 26 ہوگا اب ہم اپنے لیئر 3 کی کٹنگ کریں گے فرنٹ لیئر 3 کی کٹنگ کریں گے تو اس کے لیے بھی ہمیں واپس اپنے فیبرک کو ٹرائنگولر وے میں سیٹ کر لینا اور اس بار بھی ہمارا کلوس پورشن خود کی طرف ہونی چاہیے اور اوپن پورشن ہماری اپوزٹ سائٹ پہ اور واپس سے آپ ایک لیئر لے لیجئے فرنٹ لیئر لے لیجئے اور اس سے آپ اپنا پیس اوپننگ ایریا سمارک کر لیجئے تو اس بار ہمیں کیا کرنا ہے فرنٹ لیئر 3 کے لیے ہمیں شولڈر میزرمنٹ واپس سے ہمیں 3 انچ ایکسٹرہ لینا ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ کا شولڈر میزرمنٹ فرنٹ لیئر 2 کر رہی ہے اسے 3 انچ ایکسٹرہ لے لیجئے تو اس بار ہمارا شولڈر میزرمنٹ ہے 29 انچ لیئر 3 کے لیے یہ دیکھیں اور کلوس پورشن کی طرف سے ہمیں لیئر 3 کے لیے ہمیں واپس سے لیئر 2 سے 3 انچ ایکسٹرہ لے لینا ہے ٹھیک ہے تو 31 انچ تھا ہمارا لیئر 2 کی لمبائی اس بار ہماری لیئر 3 کی لمبائی ہو جائے گی 34 انچ تو یہ ہمارا فیس اوپننگ ایریہ ہے فرنٹ لیئر 3 کا اور یہ شولڈر میزرمنٹ اور یہ فرنٹ میزرمنٹ اب واپس آپ لائن کو میچ کر لیجئے ایک اس ٹریک لائن کے تھروں اور اسے کٹ کر لیجئے تو یہ دیکھیں ہمارا فرنٹ لیئر 3 کٹ ہو گیا اور یہاں پہ ہمارے فرنٹ کے سارے لیئرز کٹ ہو چکے ہیں 1, 2, 3 جتنا تھا 3 لیئر تھا 3وں کٹ ہو گیا یہ دیکھیں اب میں اپنے بیک لیئر کی کٹنگ کروں گی تو اس کے لئے آپ اپنے فیبرک کو ہولڈ کر لیجئے ایک کورنر سے اور اسے بھی آپ کو ٹرائنگولر وے میں سیٹ کر لینا ہے کلوس پورشن اس بار بھی ہمارا خود کی طرف ہوگا اور اوپن پورشن ادھر سائٹ پہ ہوگا اب آپ کو اسا بھی فرنٹ کا لیئر لے لیجئے اور اس سے اپنے فیس اوپننگ ایریہ کو مک کر لیجئے ٹھیک ہے تو یہ میرا بیک پارٹ کا لیئر ون ہے ٹھیک ہے یہ بیک لیئر ون ہے ہمارا یہ دیکھیں اور اوپن پورشن سے ہمیں شولڈر کی میزرمنٹ لینے تو بلکل ویسی ہم شولڈر کی میزرمنٹ لیں گے اچھا دھیان یہ دینا ہے کہ جتنا ہمارا شولڈر میزرمنٹ تھا فرنٹ لیئر ون کا اتنی ہم اپنے شولڈر میزرمنٹ لیں گے بیک لیئر ون کے لیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارا فرنٹ لیئر کا اور بیک لیئر ون کا شولڈر میزرمنٹ دونوں کا سیم ہوگا 23 انچ تو 23 انچ پہ آپ مارک لگا لیجے تو آپ اب فیس اوپننگ ایریا سے میزرنگ ٹیپ کو نیچے کی طرف رکھتے ہو 23 انچ مارک لگا لیجے اب ہم پلوسٹ پورشن فیبرک کے طرف سے ہم اپنا بیک لیند لے لیں گے بیک لیند ہمیں اس طرح سے لینا ہے کہ ہمیں فور ایٹ سے چار انچ چھوڑ کے اور ہمیں اس کا میزرمنٹ لے لینا ہے کیونکہ چار انچ کا ہمارا ہیڈ سٹرپ اوپر میں اٹیچ ہوتا ہے تو اسی طرح جو بھی آپ کا بیک لیند ہوں اس میں چار انچ مائنس کر دیجے یا چار انچ چھوڑ کے آپ ایسا کر لیجے تو میرا بیک لیئر ون کا لیند ہے 45 انچ بیک لیند ہے ہمارا 45 انچ اب دونوں لائن کو آپ ملا لیجے یہ دیکھیں ہمارا فیس اوپننگ ایریا ہے یہ شولڈر لیند ہے اور یہ بیک لیند ہے 45 انچ تو آپ اس کو کٹ کر لیجے تو یہ ہمارا لیئر ون بیک لیئر ون کٹ ہو چکا ہے اب میں اپنے بیک لیئر ون کی کٹنگ کروں گی تو اس کے لئے بھی ہمیں فیبرک کو ٹرانگولر وے میں سیٹ کر لینا ہے کلوز پورشن خود کی طرف ہوگا اور اوپن پورشن دوسری طرف اور اس کے بعد آپ کو اسا بھی خیمر کا لیئر لے لیجیے اور اس کو رکھ کے آپ اپنا head circumference مارک کر لیجیے اس طرح سے یہ دیکھیں اور اس کے بعد ہمیں شولڈر لیند لینا تو جتنا ہمارا فرانٹ لیئر 2 کا شولڈر لیند تھا اتنا ہم بیک لیئر 2 کا شولڈر لیند لیں گے ٹھیک ہے تو فرانٹ لیئر 2 کو بیک لیئر 2 پہ رکھ لیجیے اور شولڈر لیند مارک کر لیجیے تو 26 انچ ہے ہمارا یہ دیکھیں front layer 2 اور back layer 2 کا shoulder length ہمارا سیم رہے گا جیسے ہم نے front layer 1 اور back layer 1 کا shoulder length سیم رکھا تھا اور اس کے بعد back layer 1 کا جتنا بھی length تھا اس میں ہم 5 inch extra add کر دیں گے تو وہی length ہمارا ہو جاگا back layer 2 کا تو یہاں پہ ہمارا back layer 1 45 inch تھا اور back layer 2 ہمارا 50 inch ہوگا 5 inch extra ہوگا اور اس کے بعد دونوں line کو match کر لیجئے بالکل اس طریقے سے اور cut کر لیجئے تو یہ ہمارا شولڈر لیندھ ہے اور یہ ہمارا بیک لیندھ ہے لیئر ٹو کا یہ لیئر ون ہے ہمارا یہ لیئر ٹو ہے اب میں اپنے لیئر ٹھری کی کٹنگ کروں گی تو اس کو بھی ٹرائنگولر وی میں سیٹ کر لیجے کلوز پورشن ہمارے خود کی طرف ہوگی اوپن پورشن ادر سائٹ پہ ہوگی اور کوئی سا بھی لیئر رکھے آپ ہیٹ سر کمفرینس کو مارک کر لیجے بلکل اس طریقے سے اور یہ ہمارا فیس اوپننگ ایر ہے 5.5 انچ اب شولڈر لیندھ مارک کرنا ہے تو جتنا ہمارا فرنٹ لیئر ٹھری کا شولڈر تھا اتنا ہم بیک لیئر ٹھری کا شولڈر رکھنا ہے تو یہ ہمارا 29 انچ ہے اور کلوز پورشن کی طرف سے ہم جتنا ہمارا بیک لیئر ٹو کا ہو تھا اس میں ہم 5 انچ ایکسٹر آٹ کر دیں گے تو ہمارا 55 انچ آ جاگا کیونکہ لیئر ٹو کا ہمارا لیندھ تھا 50 انچ اور اس کا 55 انچ اور دونوں لائن کو میچ کر لیجے اور کٹ کر لیجے تو یہ ہمارا لیئر ٹھری کی بھی کٹنگ ہو چکی ہے یہ بیک لیئر ہمارا کٹ ہو چکا ہے اور یہ ہمارا فرنٹ لیئر ہے یہ دیکھیں اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتاتے چلوں تاکہ آپ کو کنفیوزن نہ ہو جتنا آپ کا شولڈر ڈائیمنشن فرنٹ لیئر ون کا ہے اتنا ہی بیک لیئر ون کا ہونا چاہیے یہ دیکھیں 23 دونوں ہمارا شولڈر ہے شولڈر لیندھ سیم ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور جتنا ہمارا فرنٹ لیئر ٹو کا شولڈر تھا اتنا ہی ہمارا بیک لیئر ٹو کا شولڈر ہے بلکل سیم اور جتنا ہمارا فرنٹ لیئر ٹری کا شولڈر تھا اتنا ہمارا بیک لیئر ٹری کا شولڈر ہے یہ دیکھیں تو یہ آپ کو بلکل دھیان دینا ہے اب ہم اپنے لیئر کو سائٹ کر لیں گے اب ہم اپنے خیمر کی ہیڈ سٹرپ کی کٹنگ کریں گے تو لیندھ ہے ہمارے ہیڈ سٹرپ کی 39 انچ اور ویٹھ ہے اس کی 8 انچ تو آپ فیبرک لے لیجئے 39 بائی 8 کی اور اس کو لیندھ کی طرف سے فولڈ کیجئے اور پھر ویٹھ کی طرف سے فولڈ کر لیجئے بلکل اس طریقے سے یہ ہمارا اوپن پورشن ہے فیبرک کا اور یہ ہمارا کلوسٹ پورشن ہے اب اوپن پورشن کی طرف سے آپ کو ہی سب خیمر کا لیئر لیجئے اور ہیڈ سٹرپ پہ ہیڈ سرکمفرنس مارک کر لیجئے اور سائٹ سٹرپ کی ہماری ویٹھ رہے گی 2.5 انچ تو بس اوپر سے آپ ہیڈ سرکمفرنس مارک کر لیجئے اور سائٹ سے سائٹ سٹرپ مارک کر لیجئے اور اس کے بعد ایک سلانٹ سے لائن بنا دیجئے بلکل اس طریقے سے اور کٹ کر لیجئے تو یہ سیمپلی ہمارے ہیڈ سٹرپ کا اس طرح سے ہمارا کٹنگ ہو جائے گا اور یہ دیکھیں میں نے اس کو کپڑے کے پیسز پہ بھی کٹ کر لیا تاکہ میں اس کے آپ کو سٹیچنگ بلکل ڈیٹیل کے ساتھ دو دو یہ ہمارا فرنٹ لیئر سے اور یہ ہمارا بیک لیئر سے تو میں نے اپنے خیمر کے لیئر کو رنج کر لیا لیئر ون اوپر میں لیئر ٹو بیچ میں اور لیئر تھری سب سے نیچے تو یہ ہمارا ہیڈ سٹرپ ہے اور یہ ہمارا فرنٹ اور بیک لیئر سے اب اس کے بعد ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے سارے لیئرز کو ہمیں نیچے کی طرف ہمارا جو وی پورشن ہے ٹھیک ہے اس پورشن میں ہمیں ڈبل فولڈ کر کے سٹیچز کر لینا ہے شولڈر والے پورشن میں ہمیں سٹیچز نہیں کرنا ہے بس نیچے ہمیں وی پورشن میں سٹیچز لگا لینا ہے ڈبل فولڈ کر کے آپ سٹیچز لگا لیجئے آپ ہیم یا انٹر لاغ بھی کر سکتے ہیں آپ کے کنوینینس کے ایک آرڈنگ پہ ہے جو آپ کو ایزی لے کے وہ آپ کیجئے میں نے یہاں پہ بس ڈبل فولڈ کر کے سٹیچز لگا لیا ہے بلکل اس طریقے سے تو یہ دیکھیں بلکل اس طریقے سے ہمیں سل لینا ہے تو پورے آپ سارے لیئرز کو سل لیجئے فرنٹ کے بھی اور بیک کے بھی تو یہاں پہ میں نے سلائی کر لیا کیونکہ ویڈیو لانگ ہو جاتی اور ضرورت نہیں ہے یہ آپ کو دکھانے کا میں نے ایک دکھا دیا ہے اب آپ اپنے فرنٹ لیئر کو سٹ کر لیجئے ون ٹو تھری کر کے یہ دیکھیں اور سارے سیدھی طرف ہونی چاہیے اب ہم کیا کریں گے اس کے سائیڈ یا شولڈر جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس پہ سٹیچز لگا لیں گے تو بلکل کورنر پہ اس کے سٹیچز لگا لیجئے اور آپ مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں میری آئی ڈی دی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں ہم نے سائیڈ پہ سٹیچز لگا لیا اور اس سائیڈ بھی آپ سٹیچز لگا لیجئے تو یہ دیکھیں میں نے دونوں سائیڈ پہ سٹیچز لگا لیجئے اور آپ فیس اوپننگ ایریہ پہ بھی سٹیچز لگا لیجئے اور ویسے ہم اپنے بیک لیئر کو سٹ کر لیں گے ون ٹو تھری کر کے ٹھیک ہے اور اس کے بھی ہم سٹیچز لگا لیں گے تو اس کے بھی سٹیچز لگا لیجئے اچھا یہ سٹیچز لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جب ہم سٹیچنگ کریں ایک دوسرے کو تو یہ ہی لینا ٹھیک ہے یہ ادھر سودھر نہ ہو disbalance نہ ہو اور اس کے بعد فیس اوپننگ ایریہ پہ بھی آپ سٹیچز لگا لیجئے یہ دیکھیں تو یہ ہمارا back لیئر بھی complete ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے اپنے front لیئر پہ back لیئر کو رکھ لیں گے اور دونوں ہم آپس میں سیدھی طرف ہونی چاہیے فیس کرتے ہوئے اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے لیئر کو match کرتے ہوئے ہمیں set کرتے جانا ہے تو اوپر نیچے ہو جائے گا overlap نہیں ہونا چاہیے تو اچھا نہیں لگے گا تو بلکل آپ لیئر کو ایک دوسرے سے match کرتے ہو اور pin up کرتے جائیے تاکہ یہ بلکل ایک دوسرے پہ جا کر بیٹھے ورنہ سلائی perfection نہیں آئے گا اور stitches لگا لیجئے sides پہ stitches لگا لیجئے تو یہ دیکھئے بلکل سامنے سامنے دونوں layers تینوں layers آنا چاہیے ایک دوسرے کے تو بلکل اس طریقے سے آپ stitches لگا لیجئے دونوں sides پہ match کر لیجئے layer کو اور pin سے secure کر لیجئے اور stitches لگا لیجئے تو یہاں پہ میرے دونوں sides complete ہو چکی اور layer ایک دوسرے پہ attach ہو چکا front layer back پہ attach ہو چکا آپ اس کو سیدھی طرف پلٹ لیجئے بلکل اس طریقے سے تو یہ دیکھیں ہمارا perfection کے ساتھ سلائی ہو گیا ہے خیمر یہ front ہے ہمارا front portion ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا back portion ہے اب ہم اپنے head strip کے stitching کریں گے تو head strip کو آپ بس کیا کیجئے بیچ میں تھوڑا سا gap چھوڑ کے آپ پورے میں all over stitches لگا لیجئے ٹھیک ہے gap ہمیں اس لئے چھوڑنا ہے تاکہ ہم اسے سیدھی طرف پلٹ سکے تو آپ بس بیچ میں gap چھوڑ کے stitches لگا لیجئے پورے میں اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کھولے والے portion کی طرف سے ہمیں اسے سیدھی طرف سے پلٹ لینا ہے کھولے portion سے سیدھی طرف آپ اسے پلٹ لیجئے اور corners کو آپ اچھے سے perfectly طریقے سے نکال لیجئے سیزر کی help سے بلکل اس طریقے سے اور exactly بلکل آپ کو اپنے خیمر کے head strip پہ یا خیمر کے لیئر کو بلکل آپ کو اسی طرح سے بنانا ہے اور اس کو iron کر لیجئے تو یہ میرا head strip stitch ہو جکا ہے اور اس کو آپ fold کر لیجئے اور center point لگا لیجئے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم اپنے خیمر کو لے لیں گے اور ہمیں کیا کرنا ہے اس کے back layer کے پاس back portion میں ہمیں کیا کرنا ہے اس کو middle سے fold کر لینا ہے back portion کو ہمیں middle سے fold کر لینا ہے اور ایک notch لگا لینا ہے previous video میں instant hijab, خیمر, jilbabs سے related, نکاب سے related میں نے videos بنائی ہے تو آپ میرے channel پہ visit کر سکتے ہیں اگر آپ interested ہیں تو تو شاید میرے یہاں پہ notch visible نہیں ہے تو میں اس پہ center point لگا لے رہی ہوں تاکہ آپ کو visible ہو سکے اور اس کے بعد ہم دونوں center point کو آپس میں ملا لیں گے اور اس کو pencil secure کر لیں گے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے ہمیں بالکل ہمارا جو side تھا خیمر کا side تھا وہاں تک ہم اپنے head strip کو attach کر لیں گے دونوں طرف خیمر کے side تک ہم اپنے head strip کو attach کر لیں گے back portion میں front میں آپ head strip مت attach کیجئے گا کیونکہ front میں ہمارا head strip attach نہیں ہوتا back portion میں ہمارا head strip attach ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ادھر بھی بالکل اس طریقے سے آپ سلائی لگا دیجئے تو یہ دیکھیں ہمارا back portion کے خیمر پہ ہمارا head strip attach ہو چکا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے جو ہمارا front portion تھا اس پہ ہم double fold کر کے اور stitches لگا لیں گے back پہ ہمیں head strip attach کرنا اور front پہ ہمیں double fold کر کے stitches لگا لیں گے اچھا آپ side strip بھی لگا سکتے ہیں اپنے front portion پہ بس آپ کو دو strip بنا لیں گے اور دونوں طرف آپ کو stitch کر لے رہا ہے تو یہاں پہ ہمارے three layer خیمر بلکل اس طریقے سے ready ہو جائے گی تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو اگر اچھی لگی ہو تو comment section میں مجھے ضرور بتائیے اور میری ویڈیو کو آپ share کیجئے اپنے family اور friend کے ساتھ لائک بٹن کو ضرور پریس کیجئے تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ